بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ میرا یوٹیوب چینل ہے آدھل اقبال کے نام سے میں نے کافی عرصے سے تقریباً 8 سے 9 مانت ہو گئے میں نے کوئی ویڈیو پر اپلوڈ نہیں کی جو میرے سبسکرائبر ہیں وہ یقین سوچ رہے ہوں گے کہ آج کل آدھلی کی ویڈیو نہیں آرہی تو میں نے سوچا کہ آج ویڈیو بنالوں اور آپ کو ریزن بدا دوں گے کیا ریزن ہے جسے کہ آپ نے ٹائٹل سے بھی دیکھ گیا کہ میں نے ایران میں ایرا چھوڑ دیا begun کی کافی ریزن سے ہیں میں سوچ رہوں کہ اس ویڈیو میں slowly اور شروری مجریر مجریر بدا دوں کہ میں نے ایران میں ایوران کیوں نے یقین مجل کے بھی چھوڑا ہے باقی میرا ارادہ ہے کہ میں ایک فول ڈیٹیل سے ویڈیو بناؤں ہوں ایران میں ایران کی کیا پرابلن ہیں اور بسیقل ہماری یون worا Barros میں کیاicus ہمارے انگلیسٹری میں کچھ ایکسٹر ہی پرابلم ہیں تو فرسٹ ریزن یہ ہے کہ وہاں پر پریشن ہیں بیچے یہ کوئی نہیں ہے آپ کو بتائے گا لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہاں پر آفٹر ٹو یئر آن ورڈ پریشن ہی پریشن ہے فرسٹو یئر آپ کو انگلیس پڑھاتے ہیں انگلیس ان کا وہ لیول نہیں ہے جو کہ ہم سوچ کے یہاں سے جاتے ہیں کہ انگلیس ہوگی ان کو انگلیس آتی ہوگی ان کو انگلیس نہیں آتی بس گزارہ ہوتا ہے کچھ تیزت ہوتے ہیں وہ پڑھا دیتے ہیں اور ہم ایقزام دے دیتے ہیں تو دو سال تو گزر جاتے لیکن افٹر ٹو یئر ہے تھرڈ یئر یہ ہوتا ہے کہ پریشن میںں پہ ٹیچنگ پریشن میں ہوتی ہیں جو نوٹس ہوتے ہیں وہ بھی پریشن میں ہوتے ہیں اور جزریں حوتے ہیں وہ بھی پریشن ہوتے ہیں کچھ اسٹوانٹس ہو ایسا کر رہے ہیں کہ ان جزروں کو یا ان نوٹس کو پھر سکین کرتے ہیں ایک ایک کو سکین کرو اور پھر اسے انگلیش میں یاد کرو اور اگزام بھی انگلیش میں دو آفٹر ٹویئر آہ تھرڈ یئر جو ہوتا ہے وہ اس کا ٹیچنگ پلیس نوٹس پریشن میں ہوتے ہیں لیکن جو سلائیڈز ہوتی ہیں وہ سلائیڈ تھوڑی ہوتی ہیں وہ انگلیش میں ہوتی ہیں اس کے علاقہ اگزام آپ کی مرضی ہوتی ہے انگلیش میں دو یا پریشن میں دو تو زیادہ تر پریشن اگزام پریشن ٹیچنگ پریشن ہر چیز سلائیڈ پریشن ہو جاتی ہے تو ہماری پاکستان کی سیون جئر کی ڈگری ہے تو یہ کافی ڈفیکلٹ ہو جاتا ہے پریشن میں پڑھنا اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم سکالرشپ بیس پر گئے تھے ہم میں میرا سکالرشپ تقریبا فیفٹی پرسینٹ اور باقی بھی سٹوڈنٹ جو ہمارے چار پانچ بیچ ہیں وہ تقریبا سکالرشپ سکالرشپ زیادہ تھا آپ تو سکالرشپ نہیں دے رہے لیکن پہلے جو ہمارے بیچ تھے ہم سے جو نیچے والا بیچ ہے وہ بھی سکالرشپ بیس پر گئے تھے تو سکالرشپ مینٹین نہیں ہوتا پہلے میں تقریبا گیا تھا فیفٹی پرسنٹ سکالرشپ پر لیکن مینٹین کرنا کافی ٹاف ہو جائے فارس ٹو یئر تو آپ مینٹین کر سکتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ویسے بھی اس ٹوڈنٹ نہیں بھی کرتے سبجیکٹ فیل ہو جائے اگر سبجیکٹ فیل ہو جائے تو اگر میجر سبجیکٹ ایک ایک بھی فیل ہو جائے آپ کا افٹر ٹو یئر اگزام ہوتا ہے علوم پایا تو وہ آپ نہیں رہ سکتے اگر فرسٹ ایشو کو تو آپ کو باتا چل گیا ہوگا کہ پریشین ہے اور اس کے علاوہ دوسرا ایشو یہ ایک ایم ڈی ڈگری ایم ڈی ڈگری یہ ہے کہ سات سال کی ڈگری ایران میں ایم بیس ایکسیپ نہیں ہے ایم ڈی ڈگری ایکسیپٹ ہے ایم ڈی ڈی ڈگری ایران کی ایکسیپٹ نہیں ہے تو ایم ڈی جو ہے سیون ڈی ڈگری ہے اب میجر ایشو سیکنڈ یہ ہے کہ سیون ڈی ڈگری تھی اب تھرڈ ایشو یہ ہے اب فرسٹ ٹو یئر انگلیش ہے تو اس میں انگلیش لینگویج میں ہم پڑھتے ہیں اگر کوئی سبجیکٹ میجر فیل ہو جائے علوم پائے ایکزام ہوتا ہے بیسک سائنسیز جو کہ دو سال میں پڑھا ہے وہ پاس کرنا ہوتا ہے جس ٹوڈنٹ کا وہ کسی بھی سبجیکٹ میں فیل ہے میجر میں ہماری یونسٹی میں علوم پائے کے لیے الیجیبل نہیں ہے رہا یونسٹی میں یہ ہوتا ہے کہ وہ علوم پائے دے دے سبجیکٹ رہ گیا وہ بعد میں دیتا رہے اگر ہماری یونسٹی میں یہ ہے کہ وہ اہلے سبجیکٹ کلیئر کرو اس کے بعد آپ علوم پائے دو اب جس ٹوڈنٹ کا وہ سبجیکٹ فیل ہو اسے چھ منت آگے ڈلے ہو جاتا ہے تب وہ علوم پائے دے سکتا ہے یہ ہو گئے ساڑھے سات سال ہو گئے آپ کی ڈگری کے جب آپ کا کوئی سبجیکٹ دو تین سبجیکٹ فیل ہو گئے یا ایک سبجیکٹ فیل ہو گئے آپ انہی لیجیبل ہیں علوم پائے کے لیے دین آپ کی ڈگری چھ منت آگے ہو جاتی ہے یہ تقریبہ ساڑھے سات سال ہو گئے اس کے علاوہ اگر کوئی نیکس سبجیکٹ پاس کرتا ہے چھ منت میں اب وہ الیجیبل ہو گئے اب خدا نہ خاصتہ اگر وہ الیجیبل ہو تو گئے لیکن اگر علوم پائے کلیر نہیں کر سکتا تو چھ منت اور لگے اسے یہ آٹھ سال کی ڈگری ہو جاتی ہے پہلے دو سال میں پتہ چال جاتا ہے کہ آپ کی ڈگری جو ہے وہ آٹھ سال میں جا رہی ہے اس کے علاوہ جب آپ پریشن میں پڑھتے ہیں تو وہ ڈگری پتہ نہیں آٹھ نو سال تک چلی جاتی ہے ان سٹوڈنٹ کے لیے جو مدر ایوریج ہیں جو ایران میں تو تقریبا ہمارا جو ساؤتھ پنجاب ہے وہ جاتا ہے یہ جو لہور ہے ملتان ہے اور آگے اسلامباد یہاں سے بہت کم سٹوڈنٹ جاتے ہیں ہمارے جو ساؤتھ پنجاب ہے سارا بیل تقریب ایران وہی جاتا ہے میں بھی ساؤتھ پنجاب سے ہوں تو میں بھی انکلوڈ ہوں اس میں میں بھی وہیں سے ہی گیا تھا اب بھی سٹوڈنٹ جا رہے ہیں تو وہیں ساؤتھ پنجاب سے جا رہی ہیں اس کے علاوہ سٹوڈنٹ کو بتا نہیں ہوتا مجھے بھی پتا کچھ سٹوڈنٹ چیزوں کا تھا سیم ایم ڈی کا مجھے پت مجھے پتا تھا لیکن میں چلا گیا اس کے علاوہ باقی پریشیاں لائنگوں میں اس کا کچھ پتا تھا لیکن اتنا زیادہ پتا نہیں تھا اس کے علاوہ ہماری جوانسٹی میں یہ ہے تھا کہ اگر کوئی سبجیکٹ فیل ہو جائے پہلے 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 جو سبجیکٹ فیل ہو جائے تھے ان کا یہ تھا کہ جو سبجیکٹ فیل ہو جائے اس کا پر کریڈٹ وان ففیفٹی ڈالر پہ کرنا پڑتا اگر کس سبجیکٹ کے تقریبان ٹو کریڈٹ ہیں تو وہ تھری ہنڈر ڈال مجھے پیشے پہلے پھرے پھر ہم انہیں مطلب بزور لگے ہماری جوانسٹی میں کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا تو پھر انہوں نے چینج کیا انہوں نے کہا کہ اگر کس سمسٹر میں جگہ ہے تو دین آپ فری لے لیں وہ سبجیکٹ اگر جگہ نہیں ہے تو دین آپ کو وہ کریڈٹ پی کرنے پڑتے ہیں تو تقریباً کسی سمسٹر میں جگہ ہوتے کس میں نہیں ہوتے اسی طرح یہ تو ہوگئے میجر میں جروح شکل میرے پاس اپشنز تھے ایک سال ہو گیا تھا میرا ایم بی بیلس کا یا تو تو میں وہیں رہتا ایران میں ڈگری کمپلیٹ کرتا یا میں میگریشن کروائیا گیتا اب ہماری نیورموروریسی میں سب سے میجر ایشو یہ ہے کہ وہ مگریشن نہیں دیتے پوری ایران میں ایران میں باقی میجر ایشو سیم ہیں لیکن ایران میں یہ ہے کہ تہران جنیورموریسی جو ہے وہ میگریشن دیتی اگر کوئی مگریشن کرنا چاہے تو جل آ جائے Datz thì ہماری موسیری میں یہ ہے کہ میگریشن تب دیتے ہیں جب اب آپ اپنا سکالی شیپ پڑھتے ہیں وہ تقریباً تیرہ لاکھ بند ہے تو یہاں تو میرے پاس اپشن تھا کہ یا میں میکریشن کے والوں یا میرا یہ تھا کہ یا میں شروع سے میں چائنہ چلا جاؤں یا ریشن چلا جاؤں تو میرے پاس یہ اپشن تھا یا میں افٹر ٹویئر میکریشن کروا کر کسی اور کنٹری میں چلا جاؤں یا پاکستان واپس آجاؤں لیکن اگر میں افٹر ٹویئر آتا تو میرا ڈپل ہو جانا تھا جو میکریشن کا ٹرانسکرپٹ لینے والا سین تھا ٹرانسکرپٹ مجھے پڑھتے تقریباً تیس لاکھ میں سیکنڈ یہ میرا سکارشیپ بناتا مجھے سیونٹی پرسنٹ میلی تھی لیکن وہ میرے بننے رہے تھے ڈالر تقریباً دس ہزار ڈالر تک تو میرے لئے یہ کافی ایشوز بان جاتا کہ میں اس ریونسٹی کو میکریشن لینے کے لئے ٹرانسکرپٹ لینے کے لئے مجھے تیس لاکھ دینا پڑتا صرف اب نیکس ریونسٹی میں جامع جاتا میکریشن لے کر اس سے بھی تقریباً آٹھ سے دس لاکھ دینا پڑتا تیس لاکھ میں یہ مجھے پہلے دو سال تین سال لگتے تو میرے پاس اپشن بہت لیمیٹیڈ تھے یا تو میں ایران میں رہتا وہیں اسفانی ریونسٹی میں کمپلیٹ کرتا جیسا کہ کچھ سٹورنٹ خسے ہوئے ہیں کچھ سٹورنٹ کافی سارے سٹورنٹ جو ہیں وہ رشیہ کی طرف نکل گئے ہیں کوئی میکریشن کروا کہ اور جو مستیز میں چلا گیا ہے وہ پیسے دے کر جو ٹرانسکرپٹ لینے تھی وہ لے کر چلے گئے ہیں اور کوئی سٹورنٹ پیچھے پاکستان واپس آگئے میں بھی ان میں سے تھا جو کہ میں نے ریسائیڈ کر کے پاکستان واپس آجا ہوں یہاں پر ایم ڈی کیڈ دوں اور یہاں پر ہی سٹارٹ سو میکریشن کے لیے تو کافی ٹاف سین ہو جاتا آفٹر ٹو یہاں ون یئر کے بعد ہی ریسائیڈ کرنا تھا کہ یہاں میں واپس سلا جاؤں یا میں رہوں تو اسفانی واسی سارا جتنا بھی لگتا ہے چلو خیر ہے لگاؤں لیکن یہاں پر بھی کافی چوز ہے زیادہ کہ بتائے ڈپریشن ہی ڈپریشن تھا نائنٹی سے نائنٹی فائی پرسنٹ وہاں کے سٹورنٹ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم نکل جائیں لیکن ان کو میکریشن نہیں مل رہی اگر میکریشن مل جائے تو تقریبا نائنٹی فائی پرسنٹ نکل جائیں لیکن فی الحال تو یہی چل رہا ہے تہران میں سکارشیپ ملتا ہے وہ پی نہیں کرنا پڑتا اور یونسٹریز میں بھی سکارشیپ اگر ملے تو وہ پی نہیں کرنا پڑتا اور میکریشن ایزیلی دے دے دیتے ہیں آپ کو لیکن ہمارے یونسٹری نے رولر ڈالا ہوا ہے کہ ابھی تک یہی سین چل رہے ہیں دو دن پہلے میرے ایک سینئر سے رابطہ ہو تو وہ فائیف تھاؤزن ڈالر سے اوپر دیکھر وہ ٹرانسکرپ لے کے آ رہا ہے کل ایک سٹورنٹ سے میری بات ہو رہی تھی وہ اس کا ٹرانسکرپ کے لئے بارنے ایٹ تھاؤزن ڈالر وہ بھی پی کرے گا حالانکہ یہ کہیں بھی ایران میں پورے جو 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 ایران کی یہ سکارشیپ دیتے ہیں وہاں پر رول نہیں ہے کہ آپ سکارشیپ واپس کرو یہ ہماری اسوامی ایورسٹی میں یہی رول ہے کہ آپ سکارشیپ واپس کرو دن آپ کو ٹرانسکرپ ملے گی اسی وجہ سے اسٹورنٹ فسے ہوئے تھرڈ اپشن میرے پاس یہ تھا کہ میں واپس پاکستان چاہوں اور ایمڈی کر دوں اور اس کے بعد میں ایمڈی بیس میں یہاں پر ایڈمیشن لوں میں نے تھرڈ کو پریفر کیا کیونکہ یہ زیادہ سیف تھا میرے لئے کیونکہ اب میں رشیہ یا اس سائیڈ کو جاتا جورجیا تو میرے پاس اپشن بہت لیمیٹیڈ تھے باکستان کی طرح تو میں نے تھرڈ اپشن کو پریفر کیا کافی ٹاف تھا لیکن کرنا پڑا مجبوری تھی اس کے بعد میں نے ایمڈی کر دیا ایمڈی کر کے بعد اب میرے اچھا اگریگرڈ بنا ہوئے تو میں نے اپلائی کے ہوئے پرائیویٹ کلجز میں تو انشاءاللہ امید کافی کے اچھا اگریگرڈ میں نام آ جائے گا تو انشاءاللہ میں یہاں پر ایمڈی بس کروں گا سیف زون ہے رشیا میں بھی سیف نہیں ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ رشیا چلے جائیں یا چائنا چلے جائیں یا جورجیا چلے جائیں لیکن یہ کہ جو سٹوئنٹس ایران سے رشیا گئے ہیں وہ یہ کمفرٹیبل ہیں ایران سے تو کافی حد تک کمفرٹیبل ہے ساری انگلیش سٹریڈی تو ہے لیکن ایران میں یہ ہے کہ سارا پریشیاں میں آفٹر ٹوئی ہے اس کے علاوہ جو جورجیاں ہیں تو وہ تو ساری انگلیش ہے پھر اب چائنا 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 تو انگلیش ہے تک جہاں تک میں نے پتہ کروایا کچھ ایسی ہیں جو کہ آپ کو چینیز میں کرواتی ہیں تو میرے خیال سے پاکستان بیسٹ ہے جو ایم بیسٹ کرنا چاہتا ہے فاسٹو اس کی پریفرنس ہونی چاہیے گورنمنٹ کے اگر گورنمنٹ نہیں ہوتا تھا اگر کرنا بھی ایم بیسٹو پاکستان میں کرے پاکستان میں کرے پھر پاکستان میں کرے پھر بھی پاکستان میں کرے یہ تین آپشن اس کے بعد اگر کوئی جانا چاہے فارن کرنمنٹ تو میرے خیال سے چائنا جانا چاہے کیونکہ ایشیوز وہاں پر بھی ہیں تھوڑے بہت لیکن یہ کہ اتنے نہیں ہیں جیسا کہ ایران میں ہیں یا رشیاں میں رشیاں میں اس کے اگر آرڈر کی بات کریں تو میرے لحاظ سے پہلے ایشیوز کے لیان سے چائنا ٹھیک ہے اس کے بعد جورجیا یا یورپین کنٹری آپ تھوڑا بہت سیف کہہ سکتے میرا ایک سینہ گئے ہوئے وہ تو کہہ رہا ہے کہ زبردست پڑھائی ہے اور اس کے لئے رشیاں ایران میں ہیں تو پریفر نہیں کروں گا باقی بالکل بھی پریفر نہیں کروں گا اگر کسی نے جانا ہے تو کسی فیکسٹری میں جائے جہاں پر آپ کا ایشیو نہ ہو نیگریشن سے مل جائیں لیکن تب بھی آپ کو پرشن سے واسطہ پڑے گا اور بھی کافی ایشیوز ہیں میرا ایران کا ایکسپیرینس ایم ای بی ایس کا تو میں اس بارے میں آپ کو صحیح ڈیٹیل بتا سکتا ہوں باقی ہوسی رشیاں چائنا کے بارے میں میں صحیح نہیں بتا سکتا آج کے لئے تنہیں کافی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ